السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب دوست بھائی میں جی ایساں آپ کو پیجن لورز چلن میں اکبال پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ دوستو کی شوک کو بڑھانے کے لیے اور یوٹیوب کے لیے ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں دوستو یار آج ایک میڈیسن لے کے آپ کی حضر میں حاضر ہوں جی نائن بہت اشئی میڈیسن ہے اور یہ ہے بھی اتھنٹک کمپنی کی اور کمپنی کا نام بھی لکھا ہے ہر بک بہت اشئی کمپنی ہے بہت در اور یہ بیسکلی کبوتر کے خازمے کے لیے ہوتی ہے کبوتر کے پورٹ باندھ کرنے کے لیے ہوتی ہے کبوتر کے جو اندر میدے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی پرندہ ہے اس کی پراغریس اس کی جو آوٹ پوٹ اس وقت نکلے گی جب اس کا خازمہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے باقی چیزیں تو بہت ہی بات ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کبوتر کا خازمہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے خازمے کے لیے جی نائنی بہت استعمال کروائی ہے اچھا ڈزلٹ ہے اچھی میڈیسن ہے اور سٹیل اچھی میڈیسن ہے اس کی کوالٹی میں ابھی تک بڑھ کر آ رہا ہے اور بہت اچھا چاہ رہا ہے اور یہ ہے بھی اتنی مہنگی نہیں ہے چیپ رائز نہیں ہے دو سو چالیس ایمل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ باٹل چھوٹی پیکنگ بھی آتی ہے لیکن میرے پاس بڑی پیکنگ ہے یہ جناب اتنی مہنگی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہے تو میڈین پاکستان تین سو پینسٹھ ٹھیک ہے تو یعنی کہ تین سو پینسٹھ روپے کی یہ میڈیسن ہے اور یہ عام آپ کو پولٹری شاپ سے یا برڈ شاپ سے آویلیبل ہوتی ہے مل جائے گی ٹھیک ہے بہت اچھی میڈیسن ہے آپ خاص طور پر جو کبوتر ہوتے ہیں جو ہمارے بریڈر بریڈر کے سماع لازمی کروائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی یہ پورٹ نہیں رکھی گی کیونکہ بریڈر کبوتر جو ہوتے ہیں وہ مسلسل دانہ کھانے کے بعد بچوں دانہ کھلاتے ہیں اور یہ عمل وہ ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں جب انہیں دانہ ملنا ہے انہوں نے کھا کے ان کو اگل کے دینا ہے تو اس کے لئے یہ بہت لادمی ہے جینا ہے کیونکہ عام طور پر بریڈر کبوتر ہو گئی پورٹ رکھتی ہے کیونکہ وہ اس مسلسل عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں یہ ساتھ میٹے سے سماع کرنے ہیں اس سماع کرنے ہیں دیکھا گیا ہے دیکھیں وہ سان ہے جو آپ کی سینک ہوتی ہے وہ پانی والی ٹھیک ہے وہ پراد جیس ہوتی ہے اس میں آپ دو ڈکن ڈال لیں ٹھیک ہے اور آپ نے دالنے کیسے ہیں جی پراد میں پانی پڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو ڈکن ڈال لیں یہ کام نہیں کرنا دو ڈکن حالی پراد میں پہلے ڈال لیں اور پھر اس میں پانی بڑھنا ہے تاکہ وہ پانی بڑھتے بڑھتے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اور اچھے دیکھے سے کبوتر پی لیں تین دن تک پلائیں اگر آپ نے یہ کورس کروانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کورس کروا چکے ہیں یہ آپ کورس نہیں کروانا چاہتے آپ کے پرندر ویسے ٹھیک ہیں تو عبز مات قدم یعنی بیمار ہوئ اس کے لئے آپ نے ہفتے میں ایک یا دو بڑھتے استعمال کروا دیا کرنی ہے ٹھیک ہے دو دن داخلیں آپ کو پتہ ہو اس دن میں نے یہ پانی کروانا ہے تو آپ انہیں سادہ پانی نہ کروائیں آپ انہیں یہ دوائی والا پانی کرائیں جی نائن والا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کے بوتروں کی پورٹ کبھی نہیں رکے گی حضمے کا مسئلہ نہیں ہوگا اور دانہ اچھے حضم کریں گے اور یہ بھوک بھی بڑی لگواتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب دانہ حضم ہوگا مسلسل بار بار دانہ کھائیں گ شانوں کا تو ایسکی تو مزید کھانے کیلئے تیار ہو جائیں گے اور ان کی punch نہ مزید برترا ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو موک بھی بڑری جائے گی کیونکہ آپ کا دmare حضم نی ہوگا پہلے بارا تو آپ دوبارہ کیوں کھائیں گے میں کھانا کھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میرا کھانا پہلے حضم نہیں ہوگا تو دوسرا کھانا کیسے اک Ste Indigenous bounty کے دلک perf reveals as Heim آپ کے پرندے دانا کھاتے ہیں اور دانا خضم نہیں ہوتا دوبارہ نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے کہ میں پورڈ رکھ جائیں گے کہ میں بیمار ہو کے سائٹ پہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے لکوا ہو جائے گا تو اس ان ساری بیماری سے بچنے کے لیے آپ یہ نہیں انتمار کروائیں تاکہ وہ دانا کھائیں اور جلدی خضم ہو اور ان کی بھوک پڑھائیں اور دوبارہ یہ کھانا شروع ہو جائیں ہمارا کیا صاحب ہوتا ہے ہم ریڈے جو بھوٹا لگاتے ہیں ہماری کوشش ہوتا ہے مجھوم ہوتا ہےě کہ وہ بچوں کو اچھتders دانا کرائیں تاکہ چوک ٹوٹ بچہ نہ ہو ٹھیک ہے بچوں کو اچھتر تیرے سے فیڈ کروائیں تاکہ جو ان کی گھروت ہے وہ پراؤپر طریقے سے یہ کوئ变ہ ہے اور ان کے سائز پراؤپر ہوں کیونکہ چوک ٹوٹ بچہ نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ وہ نہ تو بریڈ کے قابل ہوتا ہے نہ نہ قابل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جی نائن کا استعمال آپ کا مقصد پورا کر سکتا ہے اور بوتر کے حازمے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا اس ویڈیو میں کو بات اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور دوستوں بھائیوز آگے شیئر کر دیں میں آپ دوستوں کے لیے ایسے ششی ویڈیوز لاتا رہوں گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ